ہیلو سٹوڈینٹ ویلکم دو دا کلاس سکس آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ایک نیا چپٹر چپٹر ہے آپ کا پکٹوگراف تو چپٹر پکٹوگراف کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے پکٹوگراف کو سمجھ لیتا ہے کیا ہوتا ہے پکٹوگراف کیا ہوتا ہے The representation of an information through pictures is called a pictograph یہاں پہ کیا گیا ہے کہ جو بھی information ہمیں ملی ہے اس کو ہم represent کریں گے pictures کے through pictures بنا کے تو ہم اس کو پکٹوگراف کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ questions لے لیتے ہیں exercise کے exercise لیے ہم نے 23 اس کا میں نے question لمحہ لے لیا ہے 2 آپ کے لئے question ہے the number of stool in five rooms of our schools are given below ایک school کے پانچ room میں کچھ stools رکھے ہوئے ہیں تو ان کا ہم counting کریں گے room wise ایک تبدیل یہ room number اور ایک تبدیل یہ number of stools تو room number ہو گئے آپ کے 1,2,3,4,5 اور کس room میں کتنے stools رکھے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ first room میں 30 ہیں then 40,60,50,20 اوکے اب یہاں پہ جو scale دے رکھا ہے وہ بولا ہے taking the scale اب یہاں پہ scale میں book میں اگر آپ جائیں گے book میں stool کی figure دے رکھیں لیکن ہمارے پاس تو stool کی figure possible نہیں ہے بنانا ٹھیک ہے اور نہ ہی ہے exam کے through آپ possible ہو پائے گا stool کی figure بنانا تو is not a cumble ذریعہ کی stool بولا ہے تو stool کی figure دے آپ اس کی جگہ پہ کوئی ایک easily figure بھی لے سکتے ہیں جو easy ہو بننے میں اور easily آپ بنا سکتے ہوں تو یہاں پہ میں نے جو figure لی ہے وہ لی ہے میں نے star میں یہاں پہ star کی figure show کروں گا 10 stool کے لیے بھائی 10 stool کی جگہ پہ ایک star میں create کروں گا اپنے pictograph میں تو چلیے کرتا ہے solution solution میں میں نے یہاں پہ arrow لگا دیا کیونکہ یہاں space نہیں تھا تو یہاں میں نے ایک table بنائی اس table میں آپ دیکھ سکتے ہیں room number ہے سارے room لکھے ہوئے vertically اور number of stools ہیں تو پہلے room میں کتنے stools ہیں 30 30 کے کتنے star ہونے چاہیے 3 3 stars then اس کے بعد آپ کے second room میں stools ہیں 40 means that 4 stools then third والے میں آپ کے 60 6 stools then 4th والے 50 5 stools and 6 5th والے میں 20 2 stools تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورا پورا آپ کا جو pictograph table ہے وہ complete کر دی ہے with the help of pictures یہاں پہ جو بھی ہمیں information دی گئی تھی ہم نے وہ pictures کے through represent کر دی اور یہ جو pictures ہیں دھیان دکھئے گا جس نوٹا کمپسری جو figure دے رکھی ہے بنانے کے لیے book میں وہی آپ بنائیں میں نے یہاں پہ stars لیا کیا stars میں کوئی easy لگا تھا اس لئے میں نے stars کا use کیا ہے اب میں چلتا ہوں question number the number of fans sold by a swap keeper during 6 month are given below 6 مہینے میں ہر مہینے کا record لکھا ہوا ہے کہ کتنے fans کو sold کیا swap keeper نے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے march میں april میں june july اگر 6 مہینے کا record ہے 30 40 60 50 20 and 30 یہ پورا پورا record ہے آپ کا ok then after that scale جو دے رکھا ہے یہاں پہ scale کی جگہ میں نے دیکھئے جو book میں آپ کو scale دے رکھا ہے جو figure دے رکھی ہے وہ دیکھے fan کی fan کی figure تو possible نہیں ہے جیار بچہ اچھے سے بنا پائے تو ہمیں کیا کہنا کوئی ایسی figure لیجئے جو easy ہو بنانے میں اور آسانی سے بن جا تو میں نے یہاں پہ smiley face لے لیا ہے اس smiley face کا میں use کروں گا کیا کہتے ہیں fan sold میں fan sold کی جگہ پہ اس کا smiley face کا میں use کروں گا ok solution لیا solution میں سب سے پہلے میں نے table بنائے table میں ایک طرف ہو گئے month اور ایک طرف ہو گئے number of fan sold تو سب سے پہلے کو مارچ میں کتے fan sold کیے یہاں پہ 30 ایک smiley face کا مطلب ہے 10 fan sold تو کتے figure بنیں گے 3 تو 3 smiley after that April میں 40 major 4 May میں 60 تو 6 June میں 50 تو 5 July میں 22 August میں 33 is not a company جو حساب کتاب ہم نے لیا ہے جو اس کے لئے ہم نے لیا میں نے یہاں پہ ایک smiley face کا 10 fan sold لیا ہوا ہے آپ اس کو 15 بھی کر سکتے ہیں 20 fan sold بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو easy لگے جو آپ کا table بالکل clearly بن پاہتا ہے میں نے 10 fan sold کا لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اپنا پورا پورا پکٹوگراف clear کر دیا اچھے سے prepare کر دیا ہے اسی طریقے سے آپ کو باقی کی questions solve کرنے اس کے بعد question number 5 اور 6 کی بات کریں گے تو وہاں آپ کو figure دے رکھی ہے آپ کو نیچے دیے گئی questions کا answer دینا ہے with the help of figures okay pictograph جو pictograph اوپر given ہے اس کی help سے نیچے دیے گئی questions کو solve کرنا ہے okay تو آج کے جو آپ کا homework ہے وہ ہے 23 کے question 1 سے لے کے 6 تک کے سبھی question آپ کو complete کرنے ہے okay students thank you